شاہی اینٹک میں آپ دوستوں کا سوابی کیسے ہیں بھائی لوگ کیسے ہیں دوست میرے کیسے ہیں ویورس میرے دوستو آج تیوار کے موقع پر فیسٹیول دیوالی بھارت کا سب سے پری اتیوار دیپا ولی خوشیوں کا تیوار آپ سب دوستوں کو شاہی اینٹک کی طرف سے بار بار بہت ساری مبارک بات آپ کو اور آپ کے پریوار کو اور آپ کے مطروں کو اور خاص طور سے خاص طور سے میرے دیش کے سب ہی واسیوں کو دیش واسیوں کو اور میرے جتنے بھی درشک ہیں ان سب کے نیے بہت بہت مبارک بات دوستو آج میرے پاس بوش کا ٹانسسٹر ریڈیو جو موڈل نمبر بوش بیٹون ڈی لکس موڈل نمبر ہے 818 بہت ہی کلاسی ونٹیج سپاپ کنڈیشن میں راون ٹیوننگ سسٹم دے رکھا ہے اندر جو کی ایک اسٹک کی طرح راونڈ رول لگا رکھا ہے ٹیوننگ میں اور ہم اس کو ٹیون کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس ٹیوننگ ہی دکھا دیں دیکھیں کتنے مزے کا مزادان آنند آتا ہے ٹیوننگ کی نیے لیڈ ٹرائیڈ ریڈ کلر کی نیڈل کا یوز کیا گیا ہے جو کی لائن ایک دے رکھی اسکرین پر اور یہاں پر اس سے ٹیونن ہوتا ہے یہاں پر اس کا آن آف والیم ہے آواز سنیں یہ والیم ہے یہاں پر اس کا ٹون ہے اور اس کے نوپس بھی دیکھئے بہت ہی کلاسی ہیں کچھ الگ ہی ہیں اور دیکھ لیں آپ اور اس کا یہ ٹیوننگ کا نوپ کافی بڑا ہے اور بہت ہی کلاسی ہے ایک الگ ہی سپیشل سیٹ بنایا ہے اور فائن ٹیوننگ کی نہیں ہے یہ نوپ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میڈیم اور شارٹ دو بینڈ شارٹ اور میڈیم ابھی آپ درشکوں کی ڈیمانڈ پر ہی میں ویڈیو اس کا ورگنگ میں دکھاؤں گا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کس طرح سے اس کی بیلڈ کولیٹی ہے بوش اپنے آپ میں ایک مانیوی کمپنی ہے اور نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز میں زیادہ تر اس کا چلن رہا ہے ٹانسسٹر کا اور یہ بہت ہینڈی اور کلاسی لکھ ہوتے ہیں ہینڈی اور کلاسی لکھ میں بوش اپنے آپ میں ایک ورلڈ فیمس کمپنی ہے جو کی گریٹ بیٹن وغیرہ میں اس کے سیٹ بنائے گئے ہیں اور یہاں پر آپ اس کا موڈل نمبر دیکھیں ایم ٹی آر ایٹ ون ایٹ اور یہاں پر شے وولٹ بیٹریز کا یوز کیا جائے گا اور یہ دیکھیں آپ بیٹریز کے لیے اوکے ٹیسٹڈ سکس اومس ایٹ ون ایٹ موڈل اور یہاں پر اس کا ڈیٹیلز بھی ہے ڈیٹ ایٹ ریموو عال بیٹریز ٹیسٹڈ اور یہاں ہم چلتے ہیں اب واگے ایک ٹیٹنشن کنی ہے اور یہاں پر اس میں دیکھیا ایک کچھ یہاں بھی لکھا ہوا ہے ایک سلپ لگئے سیریل نمبر ون زیرو کو ریٹ سیون سیڈ میں کوئی بٹن نہیں ہے سپیب ہے ہینڈی ہے کلاسی ہے وینٹیج ہے اور ڈسپلی بہت اچھا ہے ایک ڈیجیل ٹائپ ہے ڈسپلی لگ رہا ہے جس کو اب ہم دیکھتے ہیں اوپر سے بنا کر بنایا گیا ہے اور بوش کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کس طرح کی سیٹ بناتا ہے بوش کمپنی بنتے تھے اور کس کس فرینڈ کے پاس میرے دوست کے پاس یہ بوش کے سیٹ ہیں اور کافی لوگ بوش کے کلیکٹرز ہیں بوش برانڈ کے ریڈیو موس کے ویسے تو سب لوگ اپنے اپنے برانڈ یوز کرتے ہیں اور سب کو اپنی اپنی ایک چوائز ہے ایک ٹیسٹ ہے لیکن میرا ٹیسٹ جو ہے دوستو آپ لوگوں تک اچھے اچھے سیٹ آپ لوگوں کو جانکاری دینا ان کے بارے میں اور ان سیٹوں کا ڈسپلے کرنا ریڈیو کرنا اور آپ تک ان کی جانکاری دینا اور آپ جو لوگ درشک میرے جو لوگ اس طرح کے سیٹ یوز کیے ہیں کسی ٹائم میں یا پھر آپ کر رہے ہیں یا پھر شوق رکھتے ہیں کلیکٹر ہیں ان لوگوں تک یہ سیٹ کی جانکاری دینا اور ان کو یہ سیٹ دکھانا اور بائی انڈ سیل کرنا اور کچھ نیجی سیٹ جو مجھے پسند رہتے ہیں ان کا کلیکشن میں خود بھی کرتا ہوں میرے پاس ویڈیوز کا بھی کلیکشن ہے اور ریڈیوز کا بھی کلیکشن ہے اور باقی میں اور درشکوں کی نہیں ہے دوستوں کی نہیں ہے ریگولر ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں جس سے کہ ان کا جو ہے نئے لوگوں کا بھی لگاؤ ویڈیوز اور آئیٹمز کی نہیں ہے جڑے اور جانے کی کیا چیز ہوتی تھی نائنٹیز میں اور کس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی تھی منورنجن کی نہیں ہے وہ سب جانکاری میں اپنے چینل کے مادہم سے آج کی پیڈی کو دینے کی کوشش کرتا ہوں دوستو اور ان درشکوں کے نہیں ہے جو کی نائنٹیز فیفٹیز سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز کے ٹائم کے رہے ہیں اور یوز کیے ہوئے آئیٹمز انہیں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کے چہرے پہ ایک مسکرات آ جائے اور وہ لمحہ یاد آ جائے انہیں اور اس سے ریلیٹیڈ اس آئیٹم کو دیکھ کر کچھ سٹوریز ان کے مند میں ریمائنڈ ہو جائے اور چہرے پر مسکرات آ جائے یہی میرا لکشہ ہے اور یہی میرا پریاس ہے آپ دوستو کی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اپنے آنے والی جنریشن کی نہیں ہے اور جو جنریشن ہے جو موبائلز میں پوری طرح سے انوالو ہو چکی ہے ان کو اس بارے میں اعوگت کرائیں پہلے کی ٹیکنالوجی اور آج ٹیکنالوجی میں کتنا بڑا ڈیفرینس ہے پہلے کیا آنند تھا اور آج کیا نقصان ہیں یہ سب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نیو جنریشن کو بتائیں thank you so much please like and subscribe اور share کرتے رہیں دوستو thank you so much